اسلام علیکم ناظرین سواگت ہے آپ کا میرے بین چینل اسماس کیچین میں تو آپ لوگ کیسے ہیں الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے تو چلی آج کی ریسپی ہم سرو کرتے ہیں آج ہم بنانے والے ہیں مسالہ پوری اور پوری کے ساتھ کھائی جانے والے اسپیسل ٹماٹر کی چٹنی بہت ہی مزیگی چٹنی بنتی ہے اور پوری بھی بہت ہی مزیگی لگتی ہے تو چلی اسے بنانا یہاں پر ہم نے چار میڈیم سائز کی ابلی ہوئی آلو لی آلووں کو چھیل کر اور قدو کس کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم پوری کا ڈو تیار کریں گے اس کے بعد ہم بنائیں گے ٹماٹر کی چٹنی موچ مسالے ڈالیں گے تو تین ٹیبل سپون کے قریب ڈالیں گے ہم اس میں سوجی ہاپ ٹی سپون زیرا پاودر ہاپ ٹی سپون کالا نمک ایک ٹی سپون چانٹ مسالہ وان فور ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ہاپ ٹی سپون ہلڈی پاودر ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ہاپ ٹی سپون سفید نمک اور دو کپ کے قریب ڈالیں گے ہم اس میں گیاہوں کا آٹا اس میں ہم ڈالیں گے باریک کٹا ہوا ہاں دھنیا اور یہ ساری چیزوں کو کر لیں گے اچھے سے میکو پانیاں بھی ہم اس میں نہیں ڈالیں گے پہلے ہم اسی طرح مکس کریں گے اچھا سوجی ہم نے اس میں اس لیے ڈالی ہے تاکہ پوری جو ہے وہ تھوڑی سی کرسپی بن ہے تو یہ ساری چیزوں کو کر لیں اچھے سے میکس اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون کے قریب اجوائن اجوائن آپ جب مسالہ ڈالیں تب ہی آپ یہ اجوائن بھی ڈال لیں اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور آٹے کو ہم تھوڑا سا کڑک گون کر تیار کریں گے تو یہ دیکھیں آٹے کو ہم نے گون لیا ہے اب اس کو پر ہم لگائیں گے تھوڑا سا آئل تو یہ دیکھیں آٹے کو ہم نے یہاں پر تھوڑا سا کڑک گوندہ ہے اس طرح کا آٹہ آپ گوندے جب بھی آپ پوری بنایں اب اسے ہم ڈھاک کر رکھ دیں گے ایک طرف اور چکنی تیار کر لیتے ہیں چکنی تیار کرنے کے لیے ایک جالی سٹینڈ پر رکھیں گے یہ چار ٹماٹر تو ٹماٹر ہم نے میڈیم سائز کے لیے ہیں ہری میرس رکھ دیں گے اور تین سے چار یہ لہسن کی کلیاں یہ رکھ دیں گے اس کی کھلیں کو میڈیم سائز پر رکھ کر اور ہم تھوڑی دیر بھون لیں گے جالی سٹینڈ کو ہم اس طرح اٹھائیں گے اور اس سے چارہ طرح اس طرح گھوماتے جائیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھے سے بن جائیں اور تھوڑی دیر کے بعد میں یہ ٹماٹروں کو ہم اس طرح پلٹیں گے اور ٹماٹروں کو ارٹھے بنٹھتے ہوئے اچھے سے روشٹ کر لیں گے تو یہ مرس اور لہسن اچھے طرح روشٹ ہو گئے ہیں تو انہیں ہم نکال لیں گے تو یہ دیکھیں لسن اور یہ مرس کو بھون لیا ہے اور ٹماٹر ابھی نبھون لیں گے تو انہیں ہم تھوڑی د 경찰 اور بھون لیں گے تو اسے اس طرح پلٹائی ہوئے اچھے سے بھون لیں گے تو یہ دیکھیں ٹماٹروں کو بھی اچھے سے بھون لیا ہے ٹماٹرے میں بہت زیادہ کی بھون لیا ہے مساتиход نبھونٹ سے ہم بھوننا ہے اب ہم گیس کو بند کریں گے اور ٹماٹروں کی جو اس کے لئے اسے ہم ہٹا لیں گے تو یہ دیکھیں ٹوماٹوں کو ہم نے چھیل کر اور اسے ہم نے رفلی چوب کر لیا ہے یہاں باری چھوٹا سا پیس ادھرک کا لیا لسن کو بھی ہم نے چھیل لیا ہے اور یہ ہری مرچ کو چھیل کر اس کی پیس بنا لیا ہے تھوڑا سا باری کٹا ہوا حرادھنیا اور ایک میڈیم سائز کی پیاج لیے تو جار میں ہم ڈالیں گے حرادھنیا حری مرچ اور یہ ادھرک اور لسن اور یہ پیاج کو بھی ہم اس طرح کٹ کر ڈال دیں گے ڈالیں گے زیرا پاوڈر 1.5 teaspoon کالا نمک اور یہ سارے چیزوں کو دردرہ سا پیس لیں گے ٹماٹر ہم باد میں ڈالیں گے پہلے ہم یہ سارے چیزوں کو پیس لیں گے اسے بہت باریک نہیں پیسیں گے ہلکا سا دردرہ رہنے دیں گے تو یہ دیکھیں چٹنی کو ہم نے پیس لیا ہے اور اسے ہم نے ہلکا سا دردرہ رکھا ہے اب اسے ہم ڈالیں گے ٹماٹر اور ٹماٹروں کو بھی پیس لیں گے ٹماٹروں کو بھی ہم یہاں پر بہت باریک نہیں کریں گے چلی تب اسے ہم پیس لیں گے اور ٹماٹروں کو بھی ہم بہت باریک نہیں کریں گے ہلکا سا اسے دردرہ رہنے دیں گے تو یہ لے جیے ٹماٹر پیاج کی چٹنی بن کر تیار ہے اب اسے ہم نکال لیں گے ایک باول میں تو یہ ٹماٹر پیاج کی چٹنی بن کر تیار ہے چلیے تو اب ہم آٹے کی لوئیاں تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا سوکھا آٹا لے لیا ہے اور اس طرح کی ہم لوئی بنا دیں گے بہت زیادہ بڑی یا بہت چھوٹی نہیں بنایں گے تو یہ لوئی پر ہم تھوڑا سا سوکھا آٹا لگائیں گے اور اسے بیل لیں گے تو بس اس طرح کی پوریاں بیل کر ہم تیار کر لیں گے تو یہ پوریوں کو ہم فرائی کر لیں گے پوریوں کو فرائی کرنے کے لیے ہم نے تیل کو گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ پوری اور چمت سے اس طرح گھماتی ہوئے اسے فرائی کریں گے تو یہ دیکھئے پوری اچھی طرح پھول گئی ہے اب اس کے سائٹ کو چینج کریں گے اور دوسری سائٹ بھی اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھئے پوری جب دونوں سائٹ سے اچھی طرح فرائی ہو جائے تب اسے ہم نکال لیں گے اور اسی طرح ساری پوریوں کو فرائی کر لیں گے تو اس طرح چمچ کو ہم تھوڑا سا تکسا کر لیں گے تاکہ جو ایکسٹا آئل ہے وہ کڑھائی میں باپس چلا جائے اس طرح ساری پوریوں کو ہم فرائی کر لیں گے تو لیجی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزی مسالہ پوری اور ٹماتر کی چٹنی بن کر تیار ہے آپ اسے ٹرائی کریں یہ آپ کو بہت پسند آئے گی ریسپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں ریسپی پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ